ہلو فرینڈ سواگت ہے آپ سبھی کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل ٹیک گروہ انیلیسس میں انیلیسس کریں گے لانگ لیکڈ ڈوجی کینڈل کا لانگ لیکڈ ڈوجی کینڈل جب کب بنتی ہے اور کیا اس کے بعد میں کنڈیشن ہوتی ہے کیا آپ کو یہاں پر لانگ پوزیشن سے ایکجٹ کر جانا چاہیے یا آپ کو شورٹ پوزیشن بنانی چاہیے یا پھر آپ کو ہولڈ کرنا چاہیے ایک کنفیوجن کا سیناریو یہاں پر کریئٹ ہوتا ہے اسٹوپلوس کیا ہونا چاہیے کیا یہاں پر پوزیشن بنائی جا سکتی ہے سب پر ڈیٹیل میں بات کریں گے اس سے پہلے ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبکرائب ضرور کریں دیکھیں فرینڈ لانگ لیکڈ ڈوجی کینڈل ایک لمبی وک والی کینڈل ہوتی ہے دونوں طرف ہی لمبی وک بنتی ہے لمبی سیڈو بنتی ہے یہاں پر اوپر کی طرف بھی ہو نیچے کی طرف بھی یعنی بھاؤ جہاں پر اوپن ہوا بھاؤ کلوز وہی پر ہو رہا ہے کیونکہ ڈوجی کینڈل کی بات کر رہے ہیں ہمیں لاسٹ ویڈیو میں میں نے یہاں پر ڈریگن فلائی اور گریو سٹون کو ڈسکس کیا ہے آپ نے اگر وہ ویڈیو نہیں دیکھیں تو آپ ضرور دیکھیں آپ کو کافی اچھا اس سے فائدہ ہوگا اور آپ کی ٹریڈنگ جو جانی ہے وہ کافی امپرو ہوگی اس سے دیکھیں لانگ لیک ڈوجی کینڈل یعنی دونوں جو یہاں پر لیکس ہے اس کی یعنی دونوں وک جو ہے وہ کافی لمبی ہوتی ہے بھاؤ جیسے ہی اوپر جاتا ہے یہاں پر کچھ سیلر ایکٹیو ہوتے ہیں اور بھاؤ واپس نیچے آ جاتا ہے جیسے ہی نیچے نیچلے اس طرح پر جاتا ہے یہاں پر کچھ بائر ایکٹیو ہوتے ہیں اور واپس سے بھاؤ کو اوپر کی طرف لے جاتے ہیں یعنی ایکٹیو میں وولیوم یہاں پر زیادہ نہیں ہے نہ تو بائر زیادہ سٹرونگ ہے اور نہ ہی یہاں پر سیلر زیادہ سٹرونگ ہے تو اس لئے مارکٹ کی کوئی ڈائریکشن یہاں پر نہیں مل پاتی ہے کوئی ون وے ڈائریکشن یہاں پر اپ سائیڈ اے ڈاؤن سائیڈ نہیں مل پاتی ہے ایک کنفیوجن کا یہاں پر سیناریو کریئٹ ہوتا ہے اس لئے ٹریڈرز کو کہا جاتا ہے کام ڈاؤن یعنی آپ اگر آپ کے پاس میں پوجیشن ہے تو آپ اپنی پوجیشن کو ہولڈ کریئے یا آپ کے پاس میں پوجیشن نہیں ہے تو آپ کوئی بھی انٹری یہاں پر مت لیجئے آپ شانت بنے رہیے شانت بیٹھے رہیے کام ڈاؤن it means کام ڈاؤن آپ کو کچھ بھی یہاں پر نہیں کرنا ہے کیونکہ یہ ہو سکتا ہے اگلے کچھ دنوں کے لیے بازار وہ ایک ٹرینڈنگ مومنٹ میں رہے یعنی ایک رینج باؤنڈ رہے اس کے بعد میں جس سائیڈ بھی نکلے گا آپ ساوڈیا ڈاؤن سائیڈ میں تب آپ کو ایک اچھا ٹریڈ یہاں پر مل سکتا ہے تو آپ سمجھ گئے ہوں گے i think یہاں پر long leg doji candle یہاں پر نہ تو بھاو اوپر ٹک پایا اور نہ ہی نیچے ٹک پایا اس لئے یہاں پر بھاو جو ہے وہ almost بیچ میں درمیان میں بیچ میں بند ہوتا ہے بازار اور دونوں میں doji candle it means یہاں پر open price اور close price ہو ہے وہ almost ایک جیسے سی یہاں پر ہوتی ہے دیکھیں میں آپ کو چارٹ پر لے کے چلتا ہوں آپ کو اور اچھے سمجھ میں آئے گا یہاں میں نے bank nifty کا 15 minute کا time frame کا چارٹ یہاں لگا رکھا ہے 15 minute میں آپ دیکھیں گے کہ جیسے ہی آپ کے پاس میں long leg doji candle یہاں پر بنتی ہے اگلے دو candle دیکھیں اس کے اندر ہی بن جاتی ہے یعنی ایک range bound اگلی تین candle دیکھیں یہاں پر ایک range بناتی ہے اور جیسے اس range کو breakdown ہوتا ہے ایک moment یہاں پر آپ کو ملتا ہے یہاں پر آپ کے پاس میں no trade کی condition ہے یہ آپ کے پاس میں no trade zone ہے یہ آپ کو سمجھنا ہے دیکھیں میں آپ کو اور دوسری چارٹ پر لے کے چلتا ہوں یہاں پر نifty کے چارٹ پر میں آپ کو اور دکھاتا ہوں یہاں دیکھیں میں نے اس کو یہاں پر circle کیا ہے کہ جیسے یہ candle بنی ہے اس کے بعد میں دیکھیں آگے دو تین دن تک continuously یہاں پر کوئی بہت بڑا moment یہاں پر نہیں آیا ایک range میں بازار بند ہوتا رہا پھر اس کے بعد میں بھی دیکھیں چھوٹا سا moment آیا اور واپس سے نیچے آگئی یعنی یہاں پر ایک کچھ time کے لیے short time کے لیے یہاں پر ایک range bound بازار ہوتا ہے اور جیسے اس کے اوپر نکلا ایک اچھا moment یہاں پر پھر آپ کو ملا ہے تو جب بھی آپ کے پاس میں اس طرح کی ایک long leg doji candle بن رہی ہے یہاں آپ اس کو سمجھ لیجئے long leg doji candle جب آپ کے پاس بن رہی ہے it means اگر آپ کے پاس میں کوئی position نہیں ہے تو آپ position مت لیجئے یہاں پر it means آپ یہاں پر no trade zone میں ہے آپ کو کوئی trade یہاں پر نہیں لینا ہے دیکھیں آپ یہاں پر ایک کہاوت ہوتی ہے کہ کبھی کبھار trade نہیں لینا بھی ایک trade ہوتا ہے تو وہی condition یہاں پر بنتی ہے کیونکہ بھاو نہ تو اوپر ٹک پایا نہ نیچے ٹک پایا it means یہاں پر آپ سمجھیں گے کہ نہ تو buyer active ہے نہ ہی seller active اگر buyer active ہوں گے زیادہ زیادہ buyer کا یہاں پر scenario create ہوگا strong buyer ہوں گے تو آپ buyer کے side میں trade لے سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس میں seller active ہے یعنی selling heavy ہو رہی ہے تو آپ یہاں پر short side میں trade لے سکتے ہیں but اس condition میں آپ کو no trade zone میں ہے اگر آپ کے پاس پہلے سے کوئی position ہے تو آپ اس سے exit کر سکتے ہیں یا آپ hold کر سکتے ہیں جب تک کہ آپ کو کوئی آگے clear direction نہیں ملتی ہے upside یا downside کی تو I hope آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا یہ ویڈیو ہمارا content آپ کو پسند آیا ہے تو آپ like کریے اپنے friends کو share کریے اور channel کو subscribe کریے اگر channel پر نئے ہیں تو تو آپ کو اور اچھے سے اچھے content ہم لانے کی کوشش کریں گے اور اس سے پہلے کے جو ویڈیوز ہیں ان کو بھی آپ دیکھئے تاکہ آپ کا جو knowledge ہے وہ improve ہو آپ کے learning بڑے learning بڑے گی تو definitely market میں آپ اچھا profit کما پائیں گے thank you friend thanks to all ملتی ہے